بہر بہن اور بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفوں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کو پانچ وقت کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے اللہ پاک کا نام لینے والا بنا دے اسے کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ وظیفہ پیش کرنے جا رہی ہوں بہت نایاب ہے اور یہاں مغنی کا وظیفہ ہے بہت بلند اور بہت بالا ہے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے اگر اس کے کرامات اور اس کی عظمتیں مطلب کہ آپ لکھنے لگو تو یقین مانیں کہ میں کہتے ہوں پوری دنیا کی سیاہی بن جائے تو وہ بھی کم ہو جائے یہ بہت زبرز وظیفہ ہوتا ہے یا مغنی کا جیسا کہ اگر آپ نے کسی طالب اگر کوئی طالب ہے وہ مطلوب کو بلانا چاہتا ہے طالب ہے اور مطلوب کو بلانا چاہتا ہے یہ ان خواتین کے لئے ہیں جن کے شوہر غیر عورتوں کے پیچھے ہیں یا ان کے مطلب کے رشتے تلق غلط بن چکے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے شوہر ہیں ہمارے پاس رہیں یا ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو یہ ان لوگوں کے لئے ہے یہ بہت نیا وظیفہ ہے آپ لازمین کیجئے گا اس وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر روز ایک ہزار مرتبہ یا مغنی یا مغنی کا ورد کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک ہزار مرتبہ یا مغنی کا ورد کرنا ہے اور یہ بہت نیا وظیفہ ہے آپ یقین کریں کہ جس جگہ چاہے وہ کتنی بھی دور ہو وہ فورا پلٹ کر آپ کے پاس آئے گا اور جتنے دن آپ پڑھو گئے اتنے دن اس کو بیچینی رہے گی اور بہت جلدی آپ کے پاس جو طالب ہیں جو اس کے پاس وہ مطلوب خاضر ہو جائے گا اور ایک اور بات یاد رکھے گا اگر بہت جلدی اس کا اثر لینا ہے تو آپ نے کالی مرچوں کے اوپر یا مغنی ایک ہزار مرتبہ پڑھ کے دم کریں اور تینوں کالی مرچوں کو جلا دیں اور پھر اس کا نظارہ دیکھیں سات دن آپ یہ کر کے دیکھیں تو جس کو آپ بلانا چاہتے ہو وہ انشاءاللہ حاضر ہو کر آپ کے پاس آئے گا وہ اتنا بیچین ہو جائے گا ان مرچوں کی وجہ سے کہ وہ ضرور آپ کے پاس حاضر ہوگا اچھا نمبر دین اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا ٹھیک ہے تو جب وہ اپنے شوہر کو دیکھیں یا اپنے شوہر کا ذہن میں رکھ کر اگر یہ عمل کرے یعنی یہ مغنی کا ویرد کرے ٹھیک ہے وہ پھوک مار دے اس پنے شوہر کے اوپر یا مطلب کہ اس کے تصور ملا کر تو اتنی محبت بڑھ جائے گی اتنی محبت اللہ پاک کر دیں گے صرف ایک لفظ کی جو ہے برکت سے ایک لفظ کی جو اہمیت سے اللہ پاک اس کے دلوں میں اتنی محبت اجاگر کر دیں گے کہ کوئی بھی اس چیز کو ختم تا قیامت تک نہیں کر سکتا اسی کے ساتھ اسی نایاب نسخے کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ پاک کرنے کی توفیق اطاف فرمائے بہت آسان ہے بہت نایاب وظیفہ ہے آپ لازمان کیجئے گا اور ناجائز کام کے لئے آپ نہ کیجئے گا کیونکہ گناہ کے جو طریقے ہیں وہ یہاں پر نہیں سکھائے جاتے بلکہ اسلام کے جو اسلامی طریقے ہیں ان کی مکمل طریقے سے آپ کو سمجھا جاتا ہے اور مکمل دبیت دی جاتی ہے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک کرنے کی تحفیق عطا فرمائیں اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا